نوستے آج کا عوشہ ہے کرمچاری چین آئیوک کی سٹنوگرافی کی سکل ٹیسٹ کی تیاری کیسے کرے ہیں اور ایس ایسی کی پرکشہ کے اندر پر سٹنوگرافی کی پرکشہ کس پرکار ہوگی اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کے ساتھ چرچہ کروں گا چین لوگوں نے ایس ایسی کی لکھت پرکشہ کمپیوٹر بیسڈ لکھت پرکشہ ایگزامینیشن دیا ہے ان کا سٹنوگرافر گریڈ سی اور ڈی کا جو ریزلٹ ہے وہ ٹکلیئر ہو چکا ہے چوبیس گیارہ دوہزار تیس تک اور اس کی آنسر کی اس جو ہے وہ آپ چودہ بارہ دوہزار تیس تک دیکھ سکتے ہیں اس کی آپ نے پرکشہ کی تیاری کیسے کر رہے ہیں جن چھاتروں کی ریٹن ٹیسٹ کمپیوٹر بیسڈ ریٹن ٹیسٹ کلیئر ہو چکے ہیں ان کے لیے سٹنوگرافی گریڈ سی اور ڈی کا جو سکل ٹیسٹ ہے وہ تین اور چار جنوری کو ہوگا اس کا ایک نوٹس بھی سسی کی ویب سائٹ پر آپ کو مل جائے گا اب سب سے پہلے آتا ہے کہ آپ نے اس سسی کی سٹنوگرافی کی گروپ سی اور ڈی کی تیاری کیسے کرنی ہے چونکہ آپ کا کمپیوٹر بیسڈ ریٹن ٹیسٹ کلیئر ہو چکا ہے تو آپ سٹنوگرافی کی تیاری میں جھٹ جائیے پوری طرح سے پورے لگن کے ساتھ پوری میند کے ساتھ پوری کرمتتہ کے ساتھ تیاری شروع کر دیجئے کوئی بھی ایکسرسائز لیتے ہیں اس کا بار بار ابھیاس کیجئے اپنی گتی بڑھانے کا پریاس کیجئے ایک کی ڈکٹیشن کو ساتھ سے اسی سے اور سو سے لکھنے کا ابھیاس کیجئے آؤٹ لائن کو چھوٹے سے چھوٹا لکھئے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یعنی آپ نے دس منٹ کی ڈکٹیشن لکھنی ہے تو آپ کو بار بار پنی نہیں پلٹنے پڑیں گے یعنی آپ کی آؤٹ لائن چھوٹی ہوتی ہے تو زیادہ پنی نہیں پلٹنے پڑیں گے کیونکہ بار بار پنی پلٹنے سے بھی ہمارا سمیں جو ہے ویرث جاتا ہے تو کوشش کیجئے چھوٹی چھوٹی آؤٹ لائن ہو اور بار بار ابھیاس اس لیے کیجئے کہ چھے منٹ کے بعد جو ہم آؤٹ لائن لکھتے ہیں تو ہماری پینسل کی جو نوک ہوتی ہے وہ موٹی ہو جاتی ہے تو جو آکرتی آتی آؤٹ لائن کی وہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ وقتہ تو اپنے سپیٹ سے بولتا رہے گا لیکن آپ کی آؤٹ لائن چھے منٹ کے بعد تھوڑی آکرتی ان کی چینج ہونا شروع ہوتی ہے تو ان کو پڑھنے کا بھی ابھیاس کیجئے اس طرح سے آپ نے تیاری کرنی ہے بار بار ابھیاس کریں ابھیاس کریں پھر اس آؤٹ لائن کو خسن پڑھیں اگر آپ کو اس آؤٹ لائن میں کہیں کوئی کٹھن شفد آ جاتے ہیں تو ان کا پھر بار بار ابھیاس کیجئے اور کم سے کم ایک دن میں آپ کو تین سے چار تک ایکسرسائز کا لپینترن بھی کرنا ہے اور اس لپینترن کو اس ایکسرسائز سے ملان بھی کریں کہ آپ کی زیادہ گلتیاں تو نہیں آ رہی ہیں گلتیوں کو سدھارنے کا پریاس کیجئے واقعی کے انت میں جتنے بھی شبد آتے ہیں کوشش کیجئے ان کو ایک ساتھ لکھیں تاکہ کہیں کوئی آپ کی جو گتی آگے پیچھے رہ جاتی ہے تو واقعانش لکھنے سے آپ اس گتی کا سماوش کر سکیں یعنی آپ کے پاس آپ کم سمیں بچا ہے اپنے آپ کو پوری طرح سے اس پرکشا کے لیے تیار کریں ادھک سے ادھک سمیں دیجئے اس کے اوپر بھاری دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر لیجئے اگر کوئی پریشک شاتھی سٹنو گرافر گریڈ سی کی تیاری کر رہا ہے تو کم سے کم اس کو ایک سو بیس کی گتی تک کے ابھیاس بھی کرنے چاہیے اور جو ویکتی سٹنو گرافر ڈی کی تیاری کر رہا ہے اسے کم سے کم سو کی سپیڈ تک کے ابھیاس کرنے چاہیے اور آپ کا ابھیاس لگا تر دس منٹ کا ہونا چاہیے چونکہ اس سٹنو گرافی کی جو پرکشا اس سے سی لے گا وہ آوڈیو بیس دلے گا تو آپ کو اپنی تیاری ویڈیو سے آوڈیو سے لیں کرنی ہے تاکہ وہ آوڈیو کا محول آپ کے کانوں میں سہی ڈنگ سے سنگرائی تو سکے آپ کے کان اس آوڈیو کو سننے کے آدھی ہو سکیں یہ تیاری آپ یوڈیو پر بہت سارے چینل ہیں ایسے وہاں سے بھی تیاری کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے اپنی تیاری رکھنی ہے اب آتا ہے کہ یو پی ایسی جو لوگ نئے ہیں ستنیو گرافی پرکشہ ایسے چی میں پہلی بار دے رہے ہیں تو جب وہ ایسے چی کی پرکشہ کے اندر پر جائیں گے تو جب آپ نے سیٹ کے اوپر بیٹھیں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ اس کمرے کے چاروں طرف سپیکر لگے ہوں گے سب سے پہلے آپ کو ایک دو منٹ کا ایک مک ڈکٹیشن ہوگی مک ڈکٹیشن ہوگی یعنی ایکزامپل کے لیے کہ جو آوڈیو چل رہی ہے اس کی آواز آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے اس لئے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ نے جو اپنے ابھیہاں سے رکھنے وہ آوڈیو سے کرنے ہیں تاکہ پرکشہ حال میں اس آوڈیو کی آواز کو آپ سمجھ سکے اس کے بعد آپ یہ دس منٹ کی پرکشہ ہوگی ہے کئی پریشک شارطی کیا ہے واقعے بنانے کی کوشش زیادہ کرتا ہے جو آپ نے لکھا ہے اسی کے انساری لپینترن کرے یعنی اپنی طرف سے واقعے بنانا شروع کر دیں میں نے بھی بہت سارے پیپر چیک کی ہیں تو وہاں دیکھا ہے کہ لوگ جب ڈکٹیشن لکھتے ہیں زیادہ تر جب اس کا لپینترن کرتے ہیں اپنی طرف سے واقعے بنانا شروع کرتے ہیں تو وہاں گلتیاں زیادہ آتی ہیں اپنی طرف سے کچھ مت کیجئے جو ڈکٹیشن جیسی لکھئے آپ ویسا ہی لپینترن کیجئے اور لپینترن کا بھی ابھیاس آپ پہلے بار بار کرنا چاہیے آپ کو جب آپ اس کے پرکٹس کرتے ہیں جتنا زیادہ ابھیاس کریں گے اتنے ہی آپ اچھی ڈکٹیشن لکھ پائیں گے پرکشہ کے اندر میں پرکشہ کے لئے جن پرشکش آرثیوں کا کمپیوٹر بیسٹ ریٹن ٹسٹ کلیر ہو چکا ہے ان کے پرکشہ تین اور چار جنوری کو ہونی ہے اس کے لئے اپنی پوری طرح سے تیاری رکھیں اور پرکشہ کے اندر کے محول کی طرح اپنی تیاری بنائیں اور صحیح سمیں پر لپینترن کا افیاس کریں یعنی آپ کی کوشش ہونی چاہیے جو آپ کا ندھاریت سمیں ہے آپ کے افیاس کے سمیں آپ اس کو جلدی سے جلدی کہ ندھاریت سمیں سے پہلے کر لیتے ہیں تو پرکشہ میں آپ کو کہیں ڈکٹ نہیں آئے گی اور ساتھیوں انت میں میں آپ کو جاؤ دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ افیاس کرتے ہیں تو اس افیاس کو ایسے کیجئے کہ جیسے آپ فائنل پرکشہ دے رہے ہیں اگر فائنل پرکشہ کی طرح آپ اپنے افیاس کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس پرکشہ میں اتیر ہونے سے کوئی نہیں رکھ پائے گا انت میں سبھی پرشکشارتھیوں کو جو تین اور چار جنوری کو سٹنوگرافی سکل ٹسٹ کی تیاری کر رہے ہیں شب کاملائیں دیتے ہوئے یہی کہنا چاہوں گا کہ ادھیک سے ادھیک افیاس کریں ادھیک سے ادھیک لپینترن کریں آدھیو سے افیاس کرنے کا پریاس کریں ویڈیو سے افیاس کرنے کا پریاس کریں یوٹیوب پر اپلپد ڈکٹیشن سے افیاس کریں اور اس افیاس سے افیاس کی آؤٹلائنوں کو پڑھیں اور پڑھنے کے بار پھر اس کا لپینترن کریں لپینترن کرنے کے بعد اس کا ملان بھی کریں کہ آپ کی گلتیاں پانچ پرسند سے کم ہی آنی چاہیے کیونکہ یہ کمپیٹیشن ہے کمپیٹیشن میں آپ کے سامنے ایک سے ایک اچھے ویڈیارتی اپنی تیاری کر کے آئیں گے تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ کی کم سے کم گلتیاں آئیں پینسل کا سہی دھن سے سنچالن کریں چھوٹی سے چھوٹی آؤٹلائن لکھیں آپ کو سفلتہ ملے گی اس دو تین دس پندرہ دن کے اندر اپنے آپ کو اس پرکشہ کے لئے پوری طرح سے تیار رکھیں انت میں سکامناو شہید سبی کو نمستے جاہین ملے گاہناو شہید